الحمدللہ محترم دوستو دیکھئے یہ میں نے جو ہے کراس کر لیا ہوں اور یہ سپاٹکو کی بسے دیکھو سامنے ہی دیکھ رہی ہے آپ کو یہ ہے سپاٹکو کی بسے اور میرے پیچھے ہے یہ خطر کا امیگریشن آپ کے استقبال میں کھڑی ہوئی ہے اور لوگوں نے بولیتے ہیں خود کی پرائیوٹ کار لے کے جانا پڑیں گی ضرورت ہی نہیں ہے خود کی پرائیوٹ کار لے کے جانا پڑیں گی الحمدللہ یہ بسے ہیں آپ کے استقبال کے لیے جو سعودی بورڈر تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ یہ میں سپاٹکو کی بس میں بیٹھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تک ہم قطر کی بس میں تھے ہم نے قطر کا امیگریشن پاس کر لیا اور اب ہم داخل ہو رہے ہیں سعودی کی سپاٹکو بس میں اور یہ بس ہم کو چھوڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سعودی کے امیگریشن پر اور وہاں کیا ہوتا ہے وہ اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ محترم دوستو دیکھیں ابھی وہ جو بس میں ہم بیٹھے تھے اس نے ہم کو یہاں لا کے چھوڑی اور ابھی پھر ہم یہاں سے ایک اور بس میں سوار ہوئے ہیں یہ بھی گورمنٹ کی بس ہے اور یہ بس ہم کو لے کر جا رہی ہے بس اسٹینڈ کی طرف پتا چلا کہ جہاں سے مکت المکرمہ کے لیے ریات کے لیے اور مدینہ منورہ کے لیے جو ہے بسے جا رہی ہے تو اللہ کا کروڑ درجہ کرم ہے جب آپ یہاں پہ اتر جائیں گے یعنی جہاں سے آپ کو ائرپورٹ سے جو بس پیک کریں گے اور چھوڑیں گے اس کے بعد پھر ایک لال بس پکڑنا ہے اور وہ بس آپ کو لے کر چلیں گی بس اسٹینڈ تک جو یہاں کا بس اسٹینڈ ہے جہاں سے پورے ملک کو بسے جاتی ہے ماشاءاللہ مجھے اور یہ دو بھائی بھی ملے ہیں اور والیکم السلام والیکم السلام ماشاءاللہ دیکھئے بس میں جوڑی دار دو بھائی مل گئے اور یہ دونوں بھائیوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ لوگ بھی مکت المکرمہ جا رہے ہیں عمرے کے لیے تو ہم انشاءاللہ مشورہ کرتے ہیں اور اس کے بعد تیہ کرتے ہیں کہاں ہم لوگوں کو جو ہے کیسا سفر کرنا ہے آگے کا دیکھئے محترم دوستو جو لال بس ہم کو ملی تھی اس نے ہم کو یہ بس اسٹینڈ پہ چھوڑ دی یہاں پہ ساری بسے ہیں اور یہیں سے ہم کو یہ جو سامنے بس دیکھ رہی ہے اس میں بیٹنا ہے اور اس کا ٹکٹ یہاں سے لینا ہے یہ جو کیبین دیکھ رہا ہے آپ کو یہ ٹکٹ کا کیبین ہے اور یہاں سے آپ کو ٹکٹ ملیں گا ہفوف تک دیکھئے یہ میں نے حفوف تک ٹکٹ لے لیا ہوں اور ٹکٹ لینے کے بعد اب میں جا رہا ہوں میرے بس کی طرف اور وہ جو بنگلہ دیشی دونوں بھائی تھے وہ لوگ بھی میرے ساتھ میں ہیں الحمدللہ مکت المکرمہ کے سفر میں تو میں انشاءاللہ اپنا سامان وغیرہ رکھ کے اس بس میں بیٹھ جاتا ہوں ٹھیک ہے چلیے الحمدللہ محترم دوستو دیکھئے ابھی ہماری بس چل رہی ہے سعودی سرزمین پر اور ہم لوگ جا رہے ہیں حسا کی طرف جہاں سے ہم اترے تھے بارڈر کا جو میں نے بس اسٹینڈ بتایا تھا وہاں سے ہم کو بس ملی ہے یہ حسا کے لیے اور یہ وہاں کے بس اسٹینڈ پر ہم کو چھوڑیں گے انشاءاللہ وہاں سے پھر ہر جگہ کے لیے بسے جاتی ہے تو ما شاءاللہ کافی بہترین یہ تجربہ رہا اور میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ الحمدللہ ہم لوگ جو ہے سعودی عربیہ کے سرزمین پر سفر کر رہے ہیں اور آپ اگر دیکھیں گے سامنے سمندر نظر آ رہا ہے دیکھو وہ سمندر یہ کیمرے میں نظر آ رہا ہے یعنی پتہ نہیں اب یہ اچھا مکانات نظر آ رہی ہیں مکانات گزرنے کے بعد انشاءاللہ پھر سمندر نظر آ رہی ہے مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں ماشاءاللہ یہ ایک مسجد ہے ادھر ایک مسجد ہے پیچھے مجھے لگتا یہ کوئی نیا کنسٹرکشن چل رہا ہے یا کوئی نئی کولونی یا نئی بستی جو ہے یہاں پہ وسائی جا رہی ہے اسی اعتبار سے مکانات بھی بن رہے ہیں مسجدیں بھی تعمیر ہو رہی ہیں اور سامنے ہی سمندر کا کنارہ ہے اصل میں یہ جو روڑ ہے ہمارا اس روڑ کے اور روڑ کے اس سائیڈ میں اگر آپ دیکھوں گے تو سمندر ہے اور سمندر کے اور ہمارے درمیان میں یہ مکانات بنے ہوئے ہیں یہ سعودی عربیہ کا پیٹرول پمپ آ گیا ہے بینک الجزیرہ اور پیٹرول پمپ کا نام کیا ہے یہ کودو یہ یہاں کا پیٹرول پمپ ہے ماشاءاللہ چلیے تو اب ہم الحسا پہنچتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں کہ وہاں سے کیا ترتیب بہتر رہے گی مکت المکرمہ مدینہ منورہ کے لیے جو جانے والے ہیں ان کے لیے یا جن کو ریاد دمام جانا ہے ان کے لیے دیکھئے محترم دوستو یہ ہے عرب کا سنگ لاخ ریگستان دیکھئے جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے سوائے ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں کے یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے جہاں تک بھی آپ دیکھیں گے بس ریت ہی ریت ہے دیکھئے آج کے زمانے میں ہم لوگ ایسی بس کے اندر سفر کر رہے ہیں ما شاء اللہ بیٹنے کے لیے کشادہ سیٹ ہے عالی شان انتظامات ہے اس کے باوجود بھی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے انہی راستوں سے انہی راستوں سے ہم ان راستوں کو اگر اس نیت سے بھی دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس پر بھی اللہ تعالی ہم کو سوا بتا فرمائیں گا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی راستوں سے دین کے تقاضوں کے لیے بڑے بڑے سفر کیے ہیں ایسی بس میں بیٹھ کر جتنے کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا ہمارے لیے دشوار ہو رہا ہے اس سے زیادہ لمبے لمبے سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیے جیسے تبوک کا جو سفر تھا وہ ایسے ہی تھا ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کا جو سفر تھا پورے عرب کو آپ نے کروس کر دیا تھا اسی طرح سے جنگ موتہ کے وقت میں صحابہ کو جو روانہ کیا تھا بلکل ملک شام کی سرحدوں پر تو دیکھیں گے اگر تو وہ راستہ بھی پورا اسی طرح سے سنگ لاخ ہے اسی طرح سے جتنے بھی اللہ کے نبی کے زندگی میں غزوات پیش آئے ہیں یا اپنے ہجرت کا سفر جو فرمایا ہے مکت المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف بس ایسے ہی پورے راستے میں سنگ لاخ ریکستان ہیں بس ریت ہی ریت ہے چاروں طرف اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھئے نہ درمیان میں درخت ہے نہ درمیان میں کہیں کوئی جھیل ہے نہ درمیان میں کوئی پیڑ ہے نہ پودا ہے نہ خجور کا کوئی باغ ہے نہ کوئی نخلا ہے کچھ بھی نہیں ہے جہاں تک نظر جاتی ہے بی وادن غیر دی زرع ایسی وادی جہاں پہ گھاس کا تینکا بھی نہیں ہے اللہ اکبر اللہم صلی علیہ سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد بارک و صلی چلیے اب ہم لوگ حفوف پہنچتے ہیں پھر وہاں سے آگے کا مشورہ کرتے ہیں یہ دونوں جو بنگلہ دیشی بھائی ملے ہیں ان سے کہ کیا کرنا ہے انشاءاللہ الحمدللہ ہم لوگ اپنی پہلی منزل مقصود پہ پہنچ چکے ہیں ما شاءاللہ یہ تو کھجوروں کے باغات کا شہر نظر آ رہا ہے ایک باغ ختم ہوا گئے دوسرا باغ کھجور ہی کھجور نظر آ رہے ہیں اس شہر کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ گئے ہیں ہم اپنے وقت پہ خازبہ دیئے تھی کہ جو ہم کو ٹگٹ دیا گیا تھا اس کے اوپر بھی یہ ٹائمنگ لکھی ہوئی تھی کہ آپ لوگ تین بچ کر پچاس منٹ پہ وہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے اور الحمدللہ جو وقت دیئے تھے اس وقت پہ ہم لوگ یہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں تو اب یہ جو پورا ویڈیو ہے انہی لوگوں کے لئے ہے جو لوگ قطر سے مکت المکرمہ یا مدینہ منورہ کا سفر اختیار کرنا شاتے ہیں تو سیدھی سیدھی ترتیب ہے سعودی قطر کا جو بورڈر ہے ما شاء اللہ پیدل اس کو تیہ کیجئے سعودی کا جو بورڈر ہے اس کو بھی پیدل تیہ کیجئے پھر آگے آپ کو بسیں ملیں گی اس بس میں سوار ہونا ہے اور سوار ہونے کے بعد میں پھر وہ بس آپ کو بس اس ٹاپ تک لے کر جائیں گے بس اس ٹاپ پہ جیسے ہی آپ اترے فوراں وہاں پہ یہ بسیں کھڑی ہوئی ہے جو آپ کو قریب کے جو شہر ہے جیسے دمام ہے جیسے حفوف ہے جیسے احسا ہے وہاں تک پہنچائیں گے ابھی یہ حفوف ہے اس شہر کا نام ہم لوگ اس شہر میں ہی ابھی اترنے والے ہیں اور اترنے کے بعد میں عصر کی نماز بھی ہماری ابھی باقی ہے انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد میں پھر اس کے بعد کیونکہ ماشاءاللہ پہلے تو وہ دو بھائی تھے بنگلہ دیشی بعد میں پیچھے میں نے تحقیقت کیا تو بس کے اندر اور چار پانچ لوگ ہیں جو سب عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہم ٹوٹل ملا کے سات لوگ ہو گئے ہیں مشورہ کرتے ہیں انشاءاللہ اترنے کے بعد کہ اب ہم لوگوں کو آگے کیا کرنا ہے ڈیریک مکہت المکرمہ کی بس پکڑنا ہے یا پھر مدینہ منورہ جانا ہے خجوروں کے باغات تو ماشاءاللہ کافی نظر آ رہے ہیں لیکن خجوروں کے درختوں کی برابر سے دیکھ رہے دیکھنے ہی رہی ہے کیونکہ جو بہت سے درخت اوپر سے توڑ گئے ہوئے ہیں بہت ساروں کے جو ہے لیکن زمین مجھے یہاں کی اچھی نظر آئی یہ بستی شروع ہونے کے پہلے ہی میں نے جب دیکھا کہ یہاں کی جو زمین ہیں وہ بالکل ہمارے یہاں کی جو کھیتی باڑی والی زمین ہوتی ہے اس ٹائپ کی ہے دیکھئے پوری نیچے سے کھیتی باڑی ہے تو ماشاءاللہ یہاں اس کا بھرپور ان لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا خجور کے درخت لگے ہوئے ہیں یہاں پہ کافی مقدار کے اندر یعنی جب سے میں نے یہ شروع کیا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسلسل لوگوں کے اپنے اپنے زمینوں کو لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اور اسی کے اندر جو ہے ہر ایک کے اپنے اپنے بھاغات لگے ہوئے ہیں اس طریقے سے ماشاءاللہ چلیئے محترم دوستو تو اب میں یہی پہ اپنے اس سیکنڈ ویڈیو کو جو سعودی کا ہے ختم کرتا ہوں لیتا ہوں آپ سبھی لوگوں سے اجازت حفوف شمال سعودی عربیہ شمال مشرقی سے کہیں گے سعودی عربیہ کے شمال مشرق سے لیتا ہوں آپ سبھی لوگوں سے اجازت اور پھر یہاں سے آگے کے جو ویڈیوز رہیں گے وہ ہمارے تیسرے ویڈیو کے اندر آئیں گے انشاءاللہ اور پھر وہاں سے ہم جو ہے تیسرا ویڈیو شروع کریں گے کہ یہاں سے آگے کا سفر ہم نے کیسے کیا دعاوں کے درخواست کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ